اقوام متحدہ جورنل اسیملی میں وزیراعظم شہباز شریف کا دل رانہ خطاب اسرائیل اور بھارت کو للکار کر امت مسلمہ کی ترجمانی کا حق ادا کر دیا نیتن یاہو کے فلسطینیوں اور مودی کے نہتے کشمیریوں پر مظالم کا پردہ اجراف کرتے ہوئے دنیا کا زمیر جھنجھوڑ کر رکھ دیا وزیراعظم نے اپنے خطاب کا خاص قرآن پاک کی آیات کی تلاوت سے کیا شہباز شریف نے آزاد فلسطینی ریاست قائم کرنے کا مطالبہ کر دیا جس کا دارالحکومت القدس ہو اقوام متحدہ کے میمبر ممالک کو کہا خاموش تماشائی نہ بنے غزہ کے بچوں کا خون صرف اسرائیلی فارچ کے ہاتھ اوپر نہیں ان ممالک پر بھی ہے جو آواز نہیں اٹھا رہے غزہ میں خوریزی پر چپ نہیں رہا جا سکتا مظالم آگے بڑھ کر رکوا نہ ہوں گے شہباز شریف کے خطاب کے بعد اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو خطاب کے لیے آئے نیتن یاہو کے ڈائز پر آتے ہی پاکستانی وفد کا واک آؤٹ پاکستانی وفد کو جاتے دیکھ کر کئی ممالک کے پفودی احتجاجم ایوان سے باہر چلے گئے ظالم اسرائیل وزیراعظم کے خطاب کے دوران جنرل اسیملی میں شور شرابہ جاری رہا غزہ پر اسرائیلی جاریت جاری ہے سہونی جاریت کی شدید مضمت کرتے ہیں غزہ کے علمناک سانہیں انسانیت کو ہلا کرتیا نہتے فلسطینیوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا عالمی برادری کو پائیدار امن اور دو ریاستی حل کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا شہباز شریف نے فلسطین کو اقوام متحدہ کا مستقل رکن تسلیم کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا کہا اسرائیل کو اپنی جاریت بڑھانے کی کھولی چھٹی ملی ہے پاکستان کسی بھی جاریت کا فیصلہ کن جواب دے گا خطے میں امن کے لیے بھارت مقبوسیت کشمیر میں یک طرف اقدامات ختم کرے بھارت کی اوچھے حد کرنے کسی صورت کامیاب نہیں ہوگی وزیراعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا کہا مسئلہ کشمیر سلامتی کانسل کے اجنڈے پر موجود ہے مقبوسیت کشمیر میں بھارت کے ہاتھوں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی مضموم کوششیں ہو رہی ہیں غیر مقامی افراد کو کشمیر میں آباد کیا جو رہا ہے بھارتی جبر کے باوجود کشمیری برہانوانی کے نظریے کو آگے بڑھا رہے ہیں پاکستان کو بیرونی امداد سے ہونے والی دہشت کردی کا سامنا ہے پاکستان ابھی فتن الخوارج کی دہشت کردی سے متاثر ہو رہا ہے دہشت کردی کے خلاف جنگ نسی ہزار پاکستانی مارے گئے پاکستان دہشت کردی کے خلاف جنگ کے لئے پورا عظم ہے دہشت کردی پوری دنیا کے لئے بڑا مسئلہ ہے وزیراعظم نے کہا کہ سو سے زیادہ ترقی پذیر ملک قرضوں کے چھنگل میں ہیں عالمی مالعات نظام میں اصلاحات ناکسیر ہیں موسر پالیسیز کی بدولت پاکستانی معیشت بہتری کی جانب کا امزل ہے قومی معیشت کے لئے اچھی خبر آئیم ایف سے ساتھ ارب ڈالر کے قرض کی پہلی قصد موصول آئیم ایف سے قرض کی پہلی قصد ایک ارب دو کروڑ انہتر لاکھ ڈالر سٹیٹ بینکوں منتقل ہو گئے پہلی قصد کی رقم سٹیٹ بینک کے ذریعے مبادلہ کے سخائر میں تین اکتوبر کے ڈیٹا میں شامل رقم کی منتقلی سے برونی ادائیوں کا دباؤ کم ہوگا ملک میں مہگائی کی شرعہ میں بھی کمی آئے گی آرمی چیف جرنل آسیم انیرکا قراجی کا دورہ آئیس ٹیار کے مطابق آرمی چیف کو پاک فوج کے آپریشنل تیاریوں تربیتی امور پر بریفنگ سپا سلان نے انویسٹا انڈلز آئی ٹی پارک کا افتتابی کیا آئی ٹی سنت کے فروغ کے لئے اقدامات پر روشنی ڈالی کہا آئی ٹی پارک نوجوانوں کو اس شعبے میں میاری تربیت فراہم کرے گا وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ اور امائی دین کی بھی تقریب میں شرکت آرمی چیف نے قراجی کی تاجر برادری سے بھی ملاقات کی مہشت کی بہتری میں تاجر برادری کے تعاون کو سرہا تاجر برادری نے مہشت کے فروغ کے لئے ایسا ہی افسی کے کردار کو سرہا صدر مملکت آسیب علی زرداری کی قراجی میں ڈیپٹی کمیشنر زاکر بلوٹ شہید کے خارامت صدر مملکت کا شہید کے لوائکین کے ساتھ اظہار تاثیت شہید کے لئے بلند درجات کی دعا کی مقصوص نشستوں کا معاملہ ابھی تک حل نہ ہو سگا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی 14 ستمبر کی وضاحت کو بھی چیلنج کر دیا اکسیدی جج کی وضاحت پر نظر سانی درخواست آئے عدالتی فیصلے پر تاخیر کا سمہ دار الیکشن کمیشن نہیں بارہ جلائے فیصلے کی وضاحت 25 جلائے کو دار کی سپریم کورٹ نے 14 ستمبر کو وضاحت کا آرڈر جاری کیا سپریم کورٹ 14 ستمبر کی وضاحت پر نظر سانی کرے درخواست میں اس طدع مقصوص نشستوں کے لئے الیکشن ایک کو دیکھیں یا عدالتی فیصلے کو الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز میں سپریم کورٹ سے روجو کیا تھا سولان نشستے جیتنے والی حکومت آئینی ترمیم نہیں کر سکتی تحریک انصاف آئینی ترمیم کی راہ میں دیوار ہوگی یہ آرٹیکل ترے سے تیک اور نشانہ بنا رہی ہیں بانی پیٹی آئے کا ملیٹری ٹوائل کرنا چاہتے ہیں راہنما پیٹی آئے شیخ وقا سکرم کی پریس کانفرنس شبلی فراز نے کہا پیٹی آئے متحد ہیں خوی رکن حکومت کے حق میں ووٹ نہیں دے گا حکومت کا ساکھ دینے والوں کا مستقبل تاریخ ہو جائے گا ادھر پیٹی آئے ویمن ونگ کی صدر قویل شوزب کی قیادت میں خواتین کا ہیلیکشن کمیشن کے باہر احتجاج پیٹی آئے کا راول پرنی مارچ بھرپور احتجاج کا فیصلہ پولیس کی بھاری نفی لیاقتبا کے باہر اور اندر تائنات پولیس نے لیاقتبا کے مرکزی گیٹ کو تالے لگا دیے پنجراب حکومت نے راول پنڈی ڈوین کے چاروں اسلام میں دو دن کے لیے دفعہ 644 نافذ کر دی ہر قسم کے ساسی اجتماعات دھرنے جلسے مظاہر احتجاج اور ایسی تمام سرکرمیوں پر پاون دی آئے رینجلز بھی تائنات کر دی گئی ذرائع کے مطابق تحریک انصاف شمالی پنجراب کے تمام عہدداروں کو ٹاسک سوم دیے گئے اور اکین اسمبلی اپنے حلقوں کے اقارکنوں کو راول پنی پہنچ رائیں گے مڈیرہ شاہی نے لوگوں کا خون بہایا جاگیردار سندھ اسمبلی میں موجود اور ان کی عورتیں انجیوز چلا رہی ہیں جو لوگ ملک کا خون چوس رہے ہیں ان کا خاتمہ کریں گی ہمیں جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمان کا حیدر آباد میں جلسے سے خطاب بھاری بھر کم بچھلی بلوں سے جان چھڑوانے کا مشن ذرائع کے مطابق بفاقی حکمت اور آئی پی پیس کے درمیان مزاکرہ تاہم مرحلے میں داخل ہو گئے آئی پی پیس مالکان کی اقصریت کا معاہدوں پر نظرستانی پر آمادگی کا اظہار کچھ تیار نہیں حکومت نظرستانی پر تیار نہ ہونے والے آئی پی پیس کے خلاف سخت موقف افتیار کرنے کا فیستہ کیا مزیراعلا پنجاب کی صوبہ بھر میں سکول بلڈنگز کی ٹریکنگ کا حکم مختوش اور خستہال امارتوں میں بنے سکول سیل کرنے کا ہدایت مریم نواز سے کہا سکولوں کی صفائی کی صورتحال پر بھی نظر رکھی جائے پنجاب حکومت کا کوڑے کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کے لیے لینڈفل سائٹس بنانے کا بھی فیصلہ دو شہروں میں چار ارب پچاس کروڑ نوازی لاکھ کے لاغت سے دو لینڈفل سائٹس بنائی جائیں گی عراسی کی نشان دہی کے لیے آج کروڑوں پر مختص کراجے کے باسیوں کے لیے خوش خبری شہر قائد نے پانی کے میگا منصوبے کے فور کا لیٹر جاری ہو گیا میر کراجے مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ ستر ارب روپے کی لاغت سے شہر میں نیا انفرسٹرکچر ڈالا جائے گا صرف پائپ نہیں ڈالے جائیں گے بلکہ سڑکے بھی تعمیر کریں گے ہب ڈیم سے تیرہ ارب روپے کی لاغت سے نئے کریال کا کام شروع کر دیا بارہ ماہ میں دو سو ملین گیلن پانی ملے گا